موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں اور سب کو جہاں بھی رہیں خوش و آباد رہیں آج ہم بہت ہی مزے کی ریسپی لکھر آئے ہیں کڑی پکوڑے کی جو کہ ہر کسی کے فیورٹ ہے اور سب کو بہت پسند آیا چلے ہم ٹائم بیش کیے بغیر ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم نے لی ہیں بیسک چیزیں جو کہ لسن ادرکہ پیسٹ اور یہ سب چیزیں ہم ایک رینڈر میں مکس کر لیتے ہیں ادرک لسن ادرکہ پیسٹ اور ٹوماٹر پیاس تھوڑے سی تین چار ہری میرچیں اور تین پیالی ہم نے یوگرٹ لی ہے اور ایک پیالی ہم نے بیسن اور تھوڑا سا ہم اس میں سرکر بھی ایٹ کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گلف سائٹ پہ جو یوگرٹ یا لسی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی موسیلی میٹھی ہوتی ہے تو اس کو خٹاس کرنے کے لیے ہم اس میں یوگرٹ ایٹ کریں گے وہ سرکر ایٹ کریں گے اور اس کو گرینڈ میں مکس کر لیں گے اب ہم اس کو پین میں ڈالیں گے اور جتنا ہمیں پکانا ہے اتنا ہی ہم ہم ٹو لیٹر کے مطابق اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اس کو لو فلیم پہ ہم اس کو پہلے ہم پہلے ہائی فلیم پہ پکائیں گے پھر جب ایک دو بالا آجے گا ہماری گھڑی میں پھر ہم اس کو لو فلیم پہ دو سے تین گھنڈے کیلئے پکنے کیلئے رکھ دیں گے اب دیکھیں ہماری جو گھڑی ہے وہ پک رہی ہے ایک سائٹ پہ ہم پکوڑوں کا سامان ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے جو بیسک مسالے ہوتے ہیں نمک میرچ حلدی کوٹہ لال مرچ اور تھوڑا سا ہم نے بیکنگ پورڈر لیے اور پیاز آلو اور ہری مرچیں یہ سب چیزیں ہم مکس ویجریبلز کے ہم پکوڑے بناتے ہیں اکثر لوگ آلو کے یا پالک کے بھی بناتے ہیں یا حالی پیاز کے بھی بناتے ہیں لیکن میں موسٹلی مکس سبزی کے ہی پکوڑے بناتی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اب ہم اس کو سب کو مکس کر کے رکھیں گے ابھی ہمیں ابھی ہم نے پکوڑے نہیں بنانے ابھی ہماری کڑی پکنے میں ٹائم ہے تو اس کو ہم صرف سب چیزوں کو ہم مکس کر کے اور تھوڑا سا پیسٹ بنا کے ہم رکھ دیں گے ہم اس کو بلکل ریڈی نہیں کریں گے جب ہمیں پکوڑے بنانے ہوں گے تو ہم اس کو تھوڑا سا جب تک یہ جو ویجٹیبلز ہیں یہ اپنا پانی ریلیس کر دیں گے تو ہمارا جو بیٹر ہے وہ مکمل کمپلیٹ پرفیکٹ تیار ہو جائے گا تو اب ہم اس کو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کڑی میں پکنے کا آپ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہماری جو کڑی ہے پک کے ریڈی ہونے والی ہے اور آپ اس کو پتلی اور گاڑی جیسی بھی آپ نے رکھ رہی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے آپ کی شواہی سے آپ رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں جو ہماری کھڑی ہے وہ اچھے سے پک رہی ہے اور اس کو پکتے ہوئے دو سے تین دو تی سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں ایک سائیڈ پہ ہمارے چاول بائل ہو رہے ہیں اور یہ چاول کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے اور روٹی کے ساتھ بھی اب دیکھیں ہم نے اب ہم پکوڑے بنانے کی طرف چلتے ہیں اور ایک سائیڈ پہ ہم نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے پین میں اور ایک سائیڈ پہ ہم ہائی فلم پہ اپنی کھڑی کو پکنے کے لیے اچھی طریقے سے پکنے کے لیے رکھتے ہیں اور تھوڑا سا ہم پکوڑوں کا بیٹر جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو ہم اس کو لو فلم پہ رکھ دیتے ہیں ہائی فلم پہ ہم نے اس کو گرم کیا ہے آئل کو اب ہم لو فلم کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا بیٹر جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہماری اب ہم اس کے اندر پکوڑے اٹ کرتے ہیں اور دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہماری جو کڑی ہے وہ ڈن ہو چکی ہے ہنڈر پرسن اور ہمیں اتنی ہی تھیک چاہیے کیونکہ یہ جب تھنڈی ہوتی ہے تو وہ زیادہ تھک ہو جاتی ہے اب ہم پکوڑے میں پاس جو کلپ تھا دھٹکا لگانے والا وہ میس ہو چکا ہے تو اس کے لئے معذرت اور دیکھیں اب ہماری جو کڑی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی یمی اور بہت ہی دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار بنی ہے اور آپ بھی اس ریسپیس آپ بھی ہمارا جو ہے وہ لنچ ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کی جو کڑی اور چاول ہیں وہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے لگے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور آپ سب میرے لئے بھی دعا کیجئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور بہت ہی مزے دار جو کڑی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور الحمدللہ بہت ہی جھٹپٹ بنی ہے یہ ہماری دو سے تین گھنٹے میں ہماری جو کڑی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ورنہ کافی لوگ اس سے بھی بہت زیادہ ٹائم میں بناتے ہیں لیکن ٹو سے تھری آورز تک جو ٹائم ہے وہ یہ لیتی ہے کڑی اور دیکھیں ہمارا کتنا ہی پیاری جو کڑی چاول ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ میری پلیٹ ہے اور آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور اب میں اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ نیو ریسپیز لے کر آوں گی جو کہ کوئی کر ایزی بننے والی ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اپنا حیاء رکھیں بہت سارا اور خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے اللہ حافظ بیمان بلا موسیقی موسیقی موسیقی